صالح بن قیسان نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن المصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو اس میں جھاکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ایک ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن مطیب بن اسود نے اور ان سے نوفل بن معاویہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی طرح البتہ ابو بکر راوی حدیث نے اس روایت میں اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نمازوں میں ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے اور وہ اثر کی نماز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو دو صوفیان نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں زید بن وحب نے اور انہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کو تم برا سمجھو گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہمیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق تم پر دوسروں کے واجب ہوں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ ہی سے مانگنا یعنی صبر کرو اور اپنا حق لینے کے لیے خلیفہ اور حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو تین ابو عسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیاح نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیلِ قریش کے بعض آدمی لوگوں کو حلاق و برباد کر دیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایسے وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ ان سے بس الگ ہی رہتے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو دعوت عالسی نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں ابو تیاح نے انہوں نے ابو زرعہ سے سنا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو چار عمرو بن یحیٰ بن سعید عموی نے بیان کیا ان سے ان کے دادہ نے بیان کیا کہ میں مروان بن حاکم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس وقت میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے سچوں کے سچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی مروان نے پوچھا نوجوان لڑکوں کے ہاتھ پر اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے دوں کہ وہ بنی فلان اور بنی فلان ہوں گے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار چھ سو پانچ ولید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن جابر نے کہا کہ مجھ سے بسر بن عبیداللہ حضرمی نے کہا کہ مجھ سے ابو عدریس خولانی نے بیان کیا انہوں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نفس جاؤں تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا فرمائی اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے سوال کیا اور اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا ہوگا آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے ان میں کوئی بات اچھی ہوگی کوئی بری میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اصاف بھی بیان فرما دی چیئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم و مذہب کے ہوں گے ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے عرض کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے تابع رہو میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہو آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جلچبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تُو اسی حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ محمد بن مسنا نے بیان کیا کہا مجھ سے یہیہ بن سعید نے انہوں نے اسماعیل سے کہا مجھ سے قیس نے بیان کیا ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساکھیوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے حالات سیکھے اور میں نے برائی کے حالات تریافت کیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سات ابو سلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ کر لیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ وہ حق پر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو آٹھ عبد الرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معامر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً تیس جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ جنگ ہنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذل خویس رہنامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا حضور اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں میں اس کے گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گی پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نظی تیر میں لگائے جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوٹھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کی بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خوارج سے اس وقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا آخر وہ لایا گیا میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بلکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3610 سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے میں بیان کروں تو یہ سمجھو کہ میری لئے آسمان سے گر جانا اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھوں البتہ جب میں اپنی طرف سے کوئی بات تم سے کہوں تو لڑائی تو تدبیر اور فریب ہی کا نام ہے اس میں کوئی بات بنا کر کہوں تو ممکن ہے دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے دانتوں والے کم عقل اور بے وقوف ہوں گے باتیں وہ کہیں گے جو دنیا کی بہترین بات ہوگی لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو کیونکہ ان کے قتل سے قاتل کے لیے قیامت کے دن ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھے سو گیارہ جہاں بن سعید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے کہا ہم سے قیس نے بیان کیا ان سے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیئے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہم کافروں کی عزادہی سے تنگ آ چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گھڑا کودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرہ رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرے لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیڑے جاتے پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے اللہ کی قسم کہ یہ عمر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنعہ سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھ سو بارہ موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ثابت بن قائص رضی اللہ عنہ نہیں ملے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لئے ان کی خبر لاتا ہوں چنانچہ وہ ان کے یہاں آئے تو دیکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ برا حال ہے ان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی آواز میں بولا کرتے تھے انہوں نے کہا اسی لئے میرا عمل غارت ہو گیا اور مائن دو زخیوں میں ہو گیا ہوں وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ ثابت یوں کہہ رہے ہیں موسیٰ بن انس نے بیان کیا لیکن دوسری مرتبہ وہی صحابی ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑی خوشخبری لے کر واپس ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ثابت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہیں صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار چھ سو تیرہ غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو عساق نے اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی عسیت بن حضیر رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ کحف کی تلاوت کی اسی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا عسیت نے ادھر خیال نہ کیا اس کو خدا کے سپرد کیا اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے ان کے سارے گھر پر سایا کر رکھا ہے اس واقعے کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی یا اس کے بجائے راوی نے تنزلت للقرآن کے الفاظ کہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1614 محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن یزید بن ابراہیم بلحسن حرانی نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پالان خریدا پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹی کے ذریعے اسے میرے ساتھ بھیج دو حضرت براہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ میں اس کا جاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والد اس کی قیمت کے روپے پر اکھوانے لگے میرے والد نے ان سے پوچھا اے ابو بکر مجھے وہ واقعہ سناؤ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور سے ہجرت کی تھی تو آپ دونوں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا کہ کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں میں نگرانی کروں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا اتفاق سے مجھے ایک چرواہہ ملا وہ بھی اپنی بکریوں کے ریورد کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑھاؤ ڈالا تھا وہی اس کا بھی ارادہ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے اس نے بتایا کہ مدینہ یا راوی نے کہا کہ مکہ کے فلان شخص سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے تو دودھ نکال سکتا ہے اس نے کہا کہ ہاں چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کے لائیا میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے ابو عصاق راوی نے کہا کہ میں نے براب نازب رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برطن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سو رہے تھے میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے میں نے پہلے دودھ کے برطن پر پانی بھایا جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دودھ پی لیجئے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا جس سے مجھے خوش ہی حاصل ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا میں نے عرض کیا کہ آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے کوچ کیا بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہیں پہنچا میں نے کہا حضور اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے آپ نے فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ نے پھر اس کے لیے بددعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھس گیا میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی یہ شک راوی حدیث زہر کو تھا سراقہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بددعا کی ہے اگر اب آپ لوگ میرے لیے اس مسئیبت سے نجات کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لٹا دوں گا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہیں اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1615 مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرابی کی آیادت کیلئی تشریف لے گئے آپ جب بھی کسی مریض کی آیادت کیلئی تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا آپ نے اس آرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ گناہوں کو دھو دے گا اس نے اس پر کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے ہرگز نہیں یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جا راوی نے تصور کہا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بخار ایک بوڑھے کھوست پر جوش مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 3616 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اس میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے عیسائی لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھو دی ہے اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھو دی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھو دی کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے پھر انہوں نے قبر کھو دی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میت عذاب خداوندی میں گرفتار ہے چنانچہ انہوں نے ایسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1617 ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن موسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ شاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرہ پیدا نہیں ہوگا اور جب قیسر شاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیسر پیدا نہیں ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1618 صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے اور ان سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہیں ہوگا اور جب قیسر ہلاک ہوا تو کوئی قیسر پھر پیدا نہیں ہوگا اور راوی نے پہلی حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1619 شعب نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی حسین نے ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب مدینے میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سوپ دیں تو میں ان کی اتباہ کے لیے تیار ہوں مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہوں تھے اور آپ کے ہاتھ میں خجور کی ایک چھڑی تھی آپ وہاں ٹھہر گئے جہاں مسلمہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا تو آپ نے اس سے فرمایا اگر تُو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا خلافت تو بڑی چیز ہے اور پروردگار کی مرضی کو تُو ٹال نہیں سکتا اگر تُو اسلام سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تُو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھ سو بیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے دو کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا پھر خواب میں ہی وہی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی ہوں گے پس ان میں سے ایک تو اسواد انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسلمہ قذاب تھا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھ سو اکیس محمد بن اولا نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ بن عبی بردانے ان سے ان کے دادا ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے میں سمجھتا ہوں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محمد بن اولا نے یوں کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا لیکن وہ یسرب مدینہ منورہ ہے اور اسی خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی جو اہد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ بہتر ہے ان گائیوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو اہد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور خیر و بھلائی وہ تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1622 زکریہ نے بیان کیا ان سے فراس نے ان سے آمر نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی آپ نے فرمایا بیٹی آؤ مرحبا اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا پھر ان کے کان میں آپ نے چھپ کے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہو پھر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس دیں میں نے ان سے کہا کہ آج غم کے فوراں بعد ہی خوشی کی جو قیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو تیس تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے آملنے والی تم ہوگی میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنوگی یا آپ نے فرمایا کہ مومن آورتوں کی تو اس پر میں ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو چوبیس ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عوروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مرض میں اپنی صحابزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور چھپکے سے کوئی بات ان سے فرمائی تو وہ رونے لگیں پھر آپ نے انہیں بلایا اور چھپکے سے پھر کوئی بات فرمائی تو وہ ہنسیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کے مطالق پوچھا صحیح بخاری حدیث عمر 3625 تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہستہ سے گفتگو کی تھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی جس میں واقعی آپ کی وفات ہوئی میں اس پر رو پڑی پھر دوبارہ آپ نے آہستہ سے مجھ سے جو بات کہی اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہلِ بیت میں مائے سب سے پہلے آپ سے جا ملوں گی میں اس پر ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3626 شعبہ نے بیان کیا ان سے عبی بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اس پر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ان جیسے تو ہمارے لڑکے بھی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ محض ان کے علم کی وجہ سے ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین ہزار چھ سو سکتائیس عبدالرحمان بن سلیمان بن ہنزلہ بن غسل نے بیان کیا ان سے آکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرضو الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ ایک چکنے کپلے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر جیسے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا اما بعد آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی لیکن انسار کم ہوتے جائیں گے اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے پس اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انسار کے نیکوں کے نیکیوں کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس وعاز تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3628 حسین جعفی نے بیان کیا ان سے ابو موسیٰ نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاب کرا دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3629 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن نبی طالب اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنا دی تھی اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3630 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس قالین ہیں میں نے ارز کیا ہمارے پاس قالین کہاں ہم غریب لوگ ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس امدہ امدہ قالین ہوں گے اب جب میں اس سے اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے قالین ہٹا لے تو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس قالین ہوں گے اور چپ ہو جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتس اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت سے مکہ آئے اور ابو صفان امیہ بن خلف کے یہاں اترے امیہ بھی شام جاتے ہوئے تجارت وغیرہ کے لیے جب مدینہ سے گزرتا تو حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا کرتا تھا امیہ نے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا ابھی ٹھہرو جب دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب تواف کرنا کیونکہ مکہ کے مشرق مسلمانوں کے دشمن تھے سعاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے جا کر تواف شروع کر دیا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ ابھی تواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ قابع کا تواف کون کر رہا ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بولے کہ میں سعاد ہوں ابو جہل بولا تم قابع کا تواف خوب امن سے کر رہے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس طرح دونوں میں بات بڑھ گئی پھر امیہ نے سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الحکم ابو جہل کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو وہ اس وادی مکہ کا سردار ہے اس پر سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے بیت اللہ کے تواف سے روکا تو میں بھی تمہاری شام کی تجارت خاک میں ملا دوں گا کیونکہ شام جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو مدینے سے جاتا ہے بیان کیا کہ امیہ برابر سعاد رضی اللہ عنہ سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو اور انہیں مقابلے سے روکتا رہا آخر سعاد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا کہا چل پرہت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے متعلق سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ کو ابو جہل ہی قتل کرائے گا امیہ نے پوچھا مجھے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تجھ کو تب تو امیہ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میرے یسر ابی بھائی نے مجھے کیا بات بتائی ہے اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا امیہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ ابو جہل مجھ کو قتل کرائے گا وہ کہنے لگی اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات زبان سے نہیں نکالتے پھر ایسا ہوا کہ اہل مکہ بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہونے لگے اور امیہ کو بھی بلانے والا آیا تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا تمہارا یسر ابی بھائی تمہیں کیا خبر دے گیا تھا بیان کیا کہ اس یاد دہانی پر امیہ نے چاہا کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرے لیکن ابو جہل نے کہا تم وادی بکہ کے رئیس ہو اس لیے کم از کم ایک یا دو دن کے لیے ہی تمہیں چلنا پڑے گا اس طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا صحیح بخاری حدیث سمرتین محتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات معلوم کرائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرتے رہے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین ام سلم رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلم رضی اللہ عنہ سے فرمایا معلوم ہے یہ کون صاحب تھے یا ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ام سلم نے جواب دیا کہ وہی اکلبی رضی اللہ عنہ تھے ام سلم نے بیان کیا اللہ کی قسم میں سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ وہی اکلبی رضی اللہ عنہ ہیں آخر جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھے یا ایسے ہی الفاظ کہے بیان کیا کہ میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تو انہوں نے بتایا کہ عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3633 عبد الرحمن بن مغیرہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قاب میں دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ایک کونے سے انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی بھر کر نکالا پانی نکالنے میں ان میں کچھ کمزوری معلوم ہوتی تھی اور اللہ ان کو بخشے پھر وہ ڈول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ایک بڑا ڈول ہو گیا میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور پہلوان اور بہادر انسان ان کی طرح کام کرنے والا نہیں دیکھا انہوں نے اتنے ڈول کھینچے کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھی پلا پلا کر ان کے ٹھکانوں میں لے گئے اور ہمام نے بیان کیا ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو ڈول کھینچے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھے سو چونتس امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ نے ان سے فرمایا رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوہ کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو تورات میں رجم کا حکم موجود ہے تورات لاؤ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی اب وہ سب کہنے لگے کہ آئے محمد عبداللہ بن سلام نے سچ کہا بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3635 صفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں ابن ابی نجیح نے انہیں مجاہد نے انہیں ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اس پر گواہ رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 3636 یونس بن یزید نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریل نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی موجزہ دکھائیں تو آپ نے شق قمر کا موجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3637 خلف بن خالد قرشی نے بیان کیا کہاں ہم سے بکر بن موزر نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عراق بن مالک نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3638 معاز نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دو صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنے گھر واپس ہوئے رات اندھیری تھی لیکن دو چراغوں کی طرح کوئی چیز ان کے آگے روشنی کرتی جاتی تھی پھر جب یہ دونوں راستے میں اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے جدا ہوئے تو وہ چیز دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار چھ سو انتالیس اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے قائس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یا موت آئے گی اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار چھ سو چالیس یزید بن جابر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمیر بن حانی نے بیان کیا اور انہوں نے معاویہ بن ابی صفیان سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا انہیں زلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے عمیر نے بیان کیا کہ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہیں امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ یہ لوگ شام کے ملک میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3641 صفیان بن آئینہ نے خبر دی کہا ہم سے شبیب بن غرقادہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے سنا تھا وہ لوگ عروہ سے نقل کرتے تھے جو ابو الجاد کے بیٹے اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ وہ اس کی ایک بکری خرید کر لائیں انہوں نے اس دینار سے دو بکریان خریدیں پھر ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا صفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقادہ سے حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود اور وردی اللہ عنہ سے سنی تھی سنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود اور وردی اللہ عنہ سے نہیں سنی تھی البتہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چھے سو بیالیس البتہ یہ دوسری حدیث خود میں نے اور وردی اللہ عنہ سے سنی ہے وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پہشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بندی ہوئی ہے شبیب نے کہا کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے صفیان نے کہا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری خریدی تھی شاید وہ قربانی کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 3643 یحییٰ نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے بیان کیا انہیں ناقے نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پہشانی کے ساتھ قیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3644 خالد بن حارس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیہ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پہشانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3645 عبداللہ بن مسلم قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین آدمیوں کے لیے ہیں ایک کے لیے تو وہ باعث سواب ہیں اور ایک کے لیے وہ معاف یعنی مباح ہیں اور ایک کے لیے وہ وبال ہیں جس کے لیے گھوڑا بائی سے سواب ہے یا وہ شخص ہے جو جہاد کے لیے اسے پالے اور چراغہ یا باغ میں اس کی رسی کو جس سے وہ بندھا ہوتا ہے خوب دراز کر دے تو وہ اپنے اس طول و عرض میں جو کچھ بھی چرتا ہے وہ سب اس کے مالک کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں اور اگر کبھی وہ اپنی رسی توڑ کر دو چار قدم دوڑ لے تو اس کی لید بھی مالک کے لیے بائی سے سواب بن جاتی ہے اور کبھی اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے پانی پی لے اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی پلانے کا خیال بھی نہ تھا پھر بھی گھوڑے کا پانی پینا اس کے لیے سواب بن جاتا ہے اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پر پردہ پوشی اور سوال سے بچے رہنے کی غرض سے پالے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیچ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ کرے تو یہ گھوڑا اس کے لیے ایک طرح کا پردہ ہوتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں پالے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس جامع آیت کے سوا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ پائے گا اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3646 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح صویرے ہی پہنچ گئے خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ محمد لشکر لے کر آگئے وہ قلعے کی طرف بھاگے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ ہو اکبر خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کے صبح بری ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3647 محمد بن اسماعیل ابن عبی الفدیق نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن ابن عبی الزعب نے ان سے صعیح مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لب بھر کر ڈال دی اور فرمایا کہ اسے اپنے بدن سے لگا لو چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر 3648 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کے جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی بھی ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں تب ان کی فتح ہوگی پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے تعبئی بھی موجود ہیں جواب ہوگا کہ ہاں اور ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس وقت سوال اٹھے گا کہ کیا یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں جواب ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ان کی فتح ہوگی صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار چھ سو انچاس شعبہ نے خبر دی انہیں ابو جمرہ نے کہا میں نے زہدم بن مذرب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے حضرت عمران رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے حرام مال کھا کھا کر ان پر مٹاپہ عام ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو پچاس صفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ بن قید سلمانی نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ گواہی دینے سے پہلے قسم ان کے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کے زبان پر آ جایا کرے گی ابراہیم نے بیان کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گواہی اور عہد کے الفاظ زبان پر لانے کی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اکاون اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد حضرت عاظب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان تیرا درہم میں خریدا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاظب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے یہ پالان اٹھا کر پہنچا دیں اس پر حضرت عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے حالانکہ مشرقین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا لیکن جب دو پہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تو ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش فہاں بچھا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب آرام فرمائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چروہہ دکھائی دیا جو اپنی بکریوں ہاکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح سائے کی تلاش میں تھا میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا کیا تم دودھ دھو سکتے ہو اس نے کہا کہ ہاں چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریور کی ایک بکری باندھ دی پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک برطن میں نے پہلے ہی سے ساتھ لے لیا تھا اور اس کے موں کو کپڑے سے بند کر دیا تھا اس میں تھنڈا پانی تھا پھر میں نے دودھ پر وہ پانی تھنڈا کرنے کیلئے ڈالا اتنا کہ وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ بھی بیدار ہو چکے تھے میں نے ارس کیا دودھ پی لیجئے آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی پھر میں نے ارس کیا کہ اب کچھ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے لیکن سراقہ بن مالک بن جعشم کے سواہم کو کسی نے نہیں پایا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریبہ پہنچا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باون امام نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غارے خور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرقین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ترے پن عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر نے بیان کیا ان سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سالم ابو نظر نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو انلہ کے پاس تھا انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے مطالق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا لیکن بات یہ تھی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا اور واقعاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ احسان ہے اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دو صحیح بخاری حدیث عمر 3654 سلمان نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے وحیب نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے آکرما نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3656 معلہ بن حسد اور موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب نے بیان کیا ان سے عیوب نے یہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے ہم سے قطیبہ نے یہ بیان کیا ان سے عبدالوحاب نے اور ان سے عیوب نے ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3657 حمد بن زید نے خبر دی انہیں عیوب نے ان سے عبداللہ بن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دادا کی میراس کے سلسلے میں سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 3658 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن جبیر بن موطعم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آئیو اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاسکو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی آنا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1669 اسماعیل بن ابی مجالد نے بیان کیا ان سے بیان بن بشر نے کہا ان سے وبرہ بن عبد الرحمن نے ان سے ہمام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امار رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف پانچ غلام دو عورتوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1660 زید بن واقد نے بیان کیا ان سے بسر بن عبد الرحمن نے ان سے عائز اللہ ابو عدریس نے اور ان سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے للکر آئے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تقرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دئیے لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں معلوم ہوا کہ نہیں تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے یا رسول اللہ اللہ کے قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی دو مرتبہ یہ جملہ کہا اس کے بعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کیا آپ سچے ہیں اور اپنے جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں آپ نے دو دفعہ یہی فرمایا آپ کی یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3661 عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حضا نے کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہِ ذات السلاسل کے لیے بھیجا عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا اس کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3662 شوائب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریور سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا چرواہے نے اس سے بکری چھڑانے چاہی تو بھیڑیا بول پڑا درندو والے دن میں اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہہ نہ ہوگا اسی طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لیے جا رہا تھا بیل اس کی طرف کو توجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی ہے میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں وہ شخص بول پڑا سبحان اللہ جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار چھے سو ترے سٹھ ظاہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابن المصاب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں میں نے اپنے آپ کو ایک کونے پر دیکھا جس پر ڈول تھا اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا پھر اسے ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری سی معلوم ہوئی اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر لی اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا میں نے ایسا شہزور پہلوان آدمی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول کھینچ سکتا انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھوز سے سیراب کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3664 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا پاجامہ یا تہبند وغیرہ تکبر اور غرود کی وجہ سے زمین پر گھسیتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو وہ نہیں لٹک سکے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے اس لیے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں موسیٰ نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے اس حدیث میں یہ فرمایا تھا جو اپنی اظہار کو گھسیرتے ہوئے چلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے یہی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے صحیح بخاری حدیث نمبر 3465 شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمن بن عوف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا مثلا دو روپے دو کپڑے دو گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیئے تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص اہلِ صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے سیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا اور پوچھا چا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھے سٹھ سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مقام صح میں تھے اسماعیل نے کہا یعنی عوالی کے ایک گاؤں میں آپ کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات نہیں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے گا اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کی نعاش کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسا دیا اور کہا میرے ماں اور ماں آپ پر فیدا ہوں آپ زندگی میں بھی پاکی ذات تھے اور وفات کے بعد بھی اور اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت ہر گزتاری نہیں کرے گا اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے قسم کھانے والے ذرا تعمل کر پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3667 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور سنہ بیان کی پھر فرمایا لوگو دیکھو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہیں وہ کبھی نہیں مریں گے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت کبھی نہیں آئے گی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی اے پیغمبر تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ انقریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے راوی نے بیان کیا کہ انسار سقیفہ بن سعائدہ میں سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا دونوں مل کر حکومت کریں گے پھر ابو بکر عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن حجر راہ رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی لیکن حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش عمراء ہیں اور تم جماعت انسار وزارہ ہو اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہم عمراء ہیں تم وزارہ ہو وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے آپ ہمارے سردار ہیں ہم میں سب سے بہتر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر سب لوگوں نے بیعت کی اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعاد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3660 عبداللہ بن سالم نے زبیدی سے نقل کیا کہ عبدالرحمن بن قاسم نے بیان کیا انہیں قاسم نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وفات سے پہلے اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اے علا میں داخل کر آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا اور پوری حدیث بیان کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہی کی خدموں سے نفع پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دھمگایا کیونکہ ان میں بعض منافقین بھی تھے اس لئے اللہ تعالی نے اس طرح غلط افواہیں پھیلانے سے ان کو باز رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3679 اور بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حق اور ہدایت کی بات تھی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا یعنی اسلام پر قائم رہنا اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں الشاکرین تک صحیح بخاری حدیث نمبر 3670 صفیان سوری نے خبر دی کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو یعلا نے بیان کیا ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا پھر کون ہیں انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں یہ سن کر بولے میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جب ہم مقام بیدا یا مقام ذات الجائش پر پہنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے لیکن نہ اس جگہ پانی تھا اور نہ ان کے ساتھ پانی تھا لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں روک لیا ہے اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں نہ تو یہاں پانی اور نہ لوگ اپنے ساتھ لیے پانی ہوئے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے وہ کہنے لگے تمہاری وجہ سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب لوگوں کو رکنا پڑا اب نہ یہاں کہیں پانی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر غصہ کیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا انہوں نے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگانے لگے میں ضرور طلب اٹھتی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا اور سب نے تیمم کیا اس پر عصیت بن حضی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جب اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے سے ہمیں ملا صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار چھ سو بہتر عمیش نے بیان کیا کہا میں نے زکوان سے سنا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے عادے مد کے برابر شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو جریر عبداللہ بن دعود ابو معاویہ اور محاضر نے بھی عامش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو تہتر یحجہ بن حسان نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان نے بیان کیا ان سے شریک بن ابی نمر نے ان سے سعید بن مصیب نے بیان کیا کہا مجھ کو ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسات نہ چھوڑوں گا انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں چنانچہ میں آپ کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ قبع کے قریب بیرہ ریس میں داخل ہو رہے ہیں میں دروازے پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا جب آپ قضاء حاجت کر چکے اور وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ آپ بارہ ریس اس باغ کے کونے کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پندلیاں آپ نے کھول رکھی ہیں اور کونے میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی میں دروازے پر آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے اور اسی کونے کی مڈیر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کونے میں لٹکا لئے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکائے ہوئے تھے اور اپنی پرندلیوں کو بھی کھول لیا تھا پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا وہ میرے ساتھ آنے والے تھے میں نے اپنے دل میں کہا کاش اللہ تعالیٰ فلان کو خبر دے دیتا ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی اور انہیں یہاں پہنچا دیتا اپنے میں کسی صاحب نے دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون صاحب ہیں کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے چنانچہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد ارز کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی پہنچا دو میں واپس آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی مندیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کونے میں لٹکا لیے میں پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالیٰ فلان آپ کے بھائی کے ساتھ خیر چاہتا اور انہیں یہاں پہنچا دیتا اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون صاحب ہیں بولے کہ عثمان بن افان میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے میں آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور ایک مسئیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مسئیبت پر جو آپ کو پہنچے گی وہ جب داخل ہوئے تو دیکھا یہ وہ دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسئیب نے کہا میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل لی ہے کہ اسی طرح بنے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 3674 محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحجہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عہد پہاڑ پر چڑھے تو عہد کانپ اٹھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو پچھتر وحب بن جریر نے بیان کیا کہا ہم سے سخر نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کونے پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں زوف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈول عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہیں بھر لیں وہ اب نے بیان کیا کہ العاطن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں عرب لوگ بولتے ہیں اونٹ سہراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3676 عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن سعید بن عبی الحسین مکی نے ان سے ابن عبی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اس وقت ان کا جنازہ چار پائی پر رکھا ہوا تھا اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کوہنیاں رکھتیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرائے گا میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا میں اور ابو بکر اور عمر گئے اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا میں نے جمع کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3677 ولید نے بیان کیا ان سے عوضائی نے ان سے یحیٰ بن ابی کثیر نے ان سے محمد بن ابراہیم نے اور ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مشرقین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر کھینچی جس سے آپ کا گلہ بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اس بدبخت کو دفع کیا اور کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے صحیح بخاری حجیث عمرتین 1678 عبدالعزیز ماجشون نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا اس کے سامنے ایک عورت تھی میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث امرتین 1689 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا پھر مجھے ان کی غیرت و حمیت یاد آئی اور میں وحی سے لوٹ آیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث عمر 3680 عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو حمزہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے صحیح بخاری حدیث عمر 3681 عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بشر نے بیان کیا کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو بکر بن سالم نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مویں سے ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر چرخ لکڑی کا لگا ہوا ہے لکڑی کا چرخ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ اور اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا میں نے ان جیسا مضبوط اور بازمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے ٹھکانوں پر لے گئے ابن جبیر نے کہا کہ ابقری کے معنی امدہ اور زرابی اور ابقری سردار کو بھی کہتے ہیں حدیث میں ابقری سے یہی مراد ہے یحییٰ بن زیاد فری نے کہا زرابی ان بچھونوں کو کہتے ہیں جن کے حاشی باریک پھیلے ہوئے بہت کسرت سے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار چھے سو بیاسی یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو عبد الحمید بن عبد الرحمن نے خبر دی انہیں محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے ان سے محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت امرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں امہات المومنین میں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفطہ میں زیادتی کی ترخواست کر رہی تھی جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے چلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیچھی ہوئی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا پھر انہوں نے عورتوں سے کہایا اپنی جانوں کی دشمنوں تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی عورتوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر 3683 اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہا ہم سے عمر بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کے بستر پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعاش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے خدا سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے نعاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی میں بھی وہی موجود تھا اسی حالت میں اچانا کہ ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا رحمت کی اور ان کی نعاش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جامل ہوں اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر باہر آئے صحیح بخاری حدیث زمرتین 1685 یزید بن زرعی نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوا اور کہمس بن منحال نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے پہاڑ لرزنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا اہد ٹھہرا رہے کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1686 عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے مجھ سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بعض حالات پوچھے جو میں نے انہیں بتا دیئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا اور یہ خسائل حضرت عمر بن خطاب پر ختم ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1687 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت عمر مالک رضی اللہ عنہم نے کہ ایک صاحب زنہو یسرہ یابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے انہوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں آئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا صحیح بخاری حدیث زمرتین 1688 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں زکریہ بن زائدہ نے اپنے روایت میں سعاد سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3689 لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن موسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیاں نے اس کی ایک بکری پکڑ لی چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا پھر بھیڑیاں اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہہ نہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر بول اٹھے سبحان اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعے پر ایمان لائیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3690 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا مجھ کو ابو امامہ بن سحال بن حنیف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیس پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیس صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیس پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3691 ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بیچینی کا اظہار کیا اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہم نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا اور پھر جب آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہم کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اسی طرح جو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان تھا لیکن جو گھبراہت اور پریشانی مجھ پر تم تاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے اور خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیمائے عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا پھر آخر تک یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1692 ابو عسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثمان بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے مدینہ کے ایک باغ بارہ ریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لئے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت امر رضی اللہ عنہ تھے انہیں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مسائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے جب میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کی اطلاع دی تو آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3693 عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھے حیوہ بن شریح نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابو عقیل زہرہ بن معابد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہوں سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3694 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بارار رئیس کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر پہرا دیتا رہوں پھر ایک صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں تھے پھر دوسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں تھے پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمر 3695 احمد بن سبیب بن سعید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے یونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو غروان نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبدالیغوس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا کیوں گفتگو نہیں کرتے لوگ اس سے بہت ناراض ہیں چنانچہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جب وہ نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو میں نے ارز کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلے آدمی تم سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یوں روایت کیا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاسد مجھ کو بلانے کے لئے آیا میں جب اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی میں نے ارز کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کو قبول کیا تھا آپ نے دو ہجرتیں کی حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے میں نے ارز کیا کہ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کماری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود جب پہنچ چکی ہیں تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اما بعد بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو دے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پورے طور سے ایمان لایا اور جیسا کہ تم نے کہا دو ہجرتیں بھی کی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے پس خدا کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرطابی نہیں کی اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا تو کیا جبکہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے میں نے ارس کیا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں چنانچہ انہوں نے ولید کو اسی کوڑے حد کے لگائیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو چھانوے یہیہ نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے تو پہاڑ لرزنے لگا آپ نے اس پر فرمایا اہد ٹھہر جا میرا خیال ہے کہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو ستانوے شازان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن نبی سلمہ ماجشون نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے روایت کیا ہے اس کو اسماعیلی نے وصل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو اٹھانوے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے کہا ہم سے عثمان بن موحب نے بیان کیا کہ مصر والوں میں سے ایک نام نامعلوم آدمی آیا اور حج بیتاللہ کیا پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا کہ یہ قریشی ہیں اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں اس نے پوچھا اے ابن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عہد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیدر زوان میں بھی شریک نہیں تھے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر تو ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ قریب آجاؤ اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا اہد کی لڑائی سے فرار کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور اس وقت وہ بیمار تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی عجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا اور بے اتر ازوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہوں سے زیادہ عزت والا اور باعثر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے یہی وجہ ہوئی تھی کہ آہانزر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا اور جب بیعت رضیان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سنن نانوے ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن محمون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا کہ وہ حضیفہ بن یمان اور عثمان بن حرین فردی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کی ارازی کے لیے جس کا انتظام خلافت کی دانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا تم لوگوں نے کیا کیا ہے کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے عدا کرنے کی زمین میں طاقت ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جماعتوں نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاجی نہیں رہے گی راوی عمر بن میمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مسلے پر بڑھتے اور تکبیر کہتے آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عمو منصورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی صورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کٹ دیا ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا اس کے بعد وہ بدبخت اپنا دو دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا اس طرح اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کر دیا جن میں سے سات حضرات نے شہدت پائی مسلمانوں میں سے ایک صاحب حیطان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلہ کٹ لیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا عمرو بن محمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے قرد نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے آخر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مقیدہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے جواب دیا کہ جی ہاں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا اسے برباد کرے میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدل دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو تم اور تمہارے والد عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ عجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اگر آپ فرمائے تو ہم بھی کر گزریں مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم عجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انتہائی غلط فکر ہے خصوصا جبکہ تمہارے زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لائے گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مسئبت آئی ہی نہیں تھی بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اچھے ہو جائیں گے اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے اس کے بعد خجور کا پانی لائے گیا اور آپ نے اسے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا پھر دودھ لائے گیا اسے بجوں ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کے تعریف بیان کرنے لگے اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ابتداء میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی پھر شہادت پائی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبہ نظار رٹک رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلالاؤ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی ہے اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً چھاسی ہزار نکلا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض عالی عمر کے مال سے عدا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا ورنہ پھر بنی عدی بن قعب سے کہنا اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا اچھا اب ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے ارز کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام ارز کیا ہے امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں تو ان سے ارز کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائش رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عائش رضی اللہ عنہ نے کہا رکھا تھا لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آگئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی آئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور ارز کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے غبرستان میں دفن کرنا اس کے بعد ام المومنین حفظ رضی اللہ عنہ آئیں ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھی جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے آپ و مرد اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آسو بہاتی رہیں پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی پھر لوگوں نے ارز کی آمیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وسیعت کر دیجئے فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے پھر آپ نے علی عثمان زبیر طلحہ سعاد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو پھر اگر خلافت سعاد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کے گورنری سے نہ اہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معذول نہیں کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ انسار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الحجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کے جڑھ ہیں اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نے گرداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی ہے ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائی تھے جماع ہوئی عبدالرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں اور سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا معاملہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں خدا کی قسم کے میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدام اسلام لانے کا شرف بھی جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے حکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی ملے گئے اور ان سے بھی یہی کہا اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3700